بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا ایک وقت میں چار شادیاں اورنگزیم عالمگیر کے دور میں کسی فہشہ عورت نے چار جگہ بقائدہ شادیاں رچار رکھی تھی ایک سے خرچہ پانی لیتی کچھ وقت گزارتی اور پھر می کے جانے کے بہانے دوسری جگہ مال بٹوڑنے پہنچ جاتی بات نکلتے نکلتے سرکار دربار تک جاک پہنچی تصدیق کیلئے اس کی عدالت میں تلبی ہوئی چونکہ اسلامی قانون نافذ تھا اس لیے زیادہ امکان یہی تھا کہ جب بات پایا ثبوت کو پہنچے گی تو اس عورت کے لیے جان بچانا مشکل ہو جائے گا اس نے ایک سیانے وکیل سے مشورہ کیا اس نے کہا ایک خاتون جان تو بچ سکتی ہے مگر فیس بھاری لگے گی عورت نے کہا تم فیس کی پرواہ نہ کرو جان ہے تو جہاں ہے زندہ رہی تو پھر بھی کمال لوں گی لہٰذا سارا زیور اور تمام جمع پونجی لاکر اس وکیل کو دے دی وکیل نے کہا عدالت میں یوں کہنا کہ میں جمعے کے روز جامعہ محجد کے پاس سے گزر رہی تھی تو خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام میں چار چار شادیوں کی اجازت ہے چلتے چلتے میں بس اتنی بات ہی سن سکی تھی تب میں نے اسلام کے اس حکم پر عمل کا ارادہ کر لیا اور پھر عمل کر ڈالا مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے تھا عورتوں کے لیے نہیں پتہ نہیں اس عدالت نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا سنایا ہوگا مگر چلتے چلتے آدھی بات سن کر ادھورے اسلام پر عمل کرنے کا رواج اب روز و روز بھٹا جا رہا ہے بڑے شہروں میں سہری اور افطاری کی تفصیلات پر مبنی بینر دے کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں اصل چیز روزہ نہیں بلکہ سہری اور افطاری ہے ادھر سہری کا وقت ہوتا ہے تو لوگ بھیڑوں کی طرح سہری کرنے چل پڑتے ہیں اور ادھر افطاری کا وقت ہوتا ہے بے سبروں کی طرح ادھر کھانے پینے پر ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن سہری اور افطاری کے دنمیان کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ بات اب اپنی اہمیت کھو چکی ہے لوگ روزہ رکھ کر سارا دن جھوٹ بولتے ہیں غیبت کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں بری نظروں سے دیکھتے ہیں وقت گزاری کے لیے موسی کی شطرن تاش اور دوسری کھیلوں سے محفوظ ہوتے ہیں تو بتائیے روزہ کی اصل روح کہاں برقرار رہی جب روزہ کا مقصد ہی فوت ہو جائے